السلام علیکم واریکم السلام فرمائیے جی میں پاکستان کے شہر ہنگو سے بات کر رہا ہوں محمد نصار میں طالب علم ہوں سلسلہ مقشبندیہ میں بیت کیا ہے مجھے دروش شریف پانمے کا بہت شوک ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خاص دروش شریف سے وظیفہ بتا دے اور اس کی اجابل بھی فرما دیجئے جس میں اپنا وظیفہ ہمیشہ زنائے رکھو جس کی درکت سے میرا ذہن کھل جائے اللہ تعالیٰ مجھے علمینا کے نصیب کرے اور شہید اسلام مولانا یوسف علیان میں کدسی روح ہو اور آپ کی جو انوار و برکات ہیں اللہ وہ مجھے سب نصیب کرے اور آپ کی تحقیق اور آپ سے محلن میں حاصل ہو جائے اور اسلام بہت شکریہ آپ کی کال کا ماشاءاللہ بڑی مسردی ہنگو سے آپ کال کر رہے ہیں پاکستان سے معاشر آپ طالب علم بھی ہیں اور طالب علم کا تو اللہ کیاں بہت مقام ہے ملائکہ جو ہے وہ ان کی برکت حاصل کرنے کے لئے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور آپ حصول علم کے راستے میں ہیں تو ظاہر طالب علموں کے لئے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں تو آپ قابل قدر ہیں آپ کی کال جی ہمارے لئے باعث مسرد ہے اور خاص طور پر میرے ذریعے سے شہید اسلام مولانا محمد یوسف علیانوی قدی سے شروع کی انوارات اور برکات آپ تک پہنچیں اور آپ کو جی مزید جی زہری باطنی ترقیہ نصیب ہوں باقی آپ نے کہا دروشیف کی حوالے سے کوئی عمل بتا دیں تو اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں دروشیف میں اکثر بتایا کرتا ہوں وہ دروشیف آپ نے روزانہ یا وہ جتنی تعداد پڑھ سکیں ایک سو پچیس سے کم نہ پڑھیں ایک سو پچیس یا اس سے زیادہ جو بھی آپ تیہ کر سکتے ہیں کم سے کم ایک سو پچیس مرتبہ آپ یہ دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا محمدین نبی المی و آلی و صحبی الف الف مرتین تو یہ ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے یہ دس لاکھ کے برابر ہوتا ہے تو گوہ ہے کہ دس لاکھ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی آل کے لئے ان کے صحابہ کے لئے آپ مانگ رہے ہیں تو یہ دروشی جو ہے یہ ایک سو پچیس مرتبہ آپ کسی بھی ایک نماز کی بات پڑھنا شروع کر دیں اگر اس سے زیادہ کی تعداد کر سکتے لیکن آپ طالب علم ہیں یہ طالب علموں کو اپنی مطالعہ اور یہ تقرار سے وقت کم ملتا ہے لیکن پھر بھی ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس میں یہ تصور باندیں کہ اللہ تبارک وطارہ بزرگار دین اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کر مجھے عطا فرمائے آپ نے سینے پہ پھونک لیا کریں بھئی یہ عمل شروع کر دیں اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کریں انشاءاللہ اس سے پہلی آپ کو انشاءاللہ برکات انوارات نصیب ہوں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ